سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وطرم میں حافظ مارزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڈو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین وطرم جساں کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل سے آپ کو پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ الحمدللہ حکومت کو جو ہے وہ آج کو یعنی کہ نو اکتبر کو ایک بار پھر جو ہے وہ موں کے بل جو ہے وہ کھانی پڑے گی تو الحمدللہ ایسا ہی ہوا تحریکل بھی پاکستان کے کارکنان کے لئے بہت بڑی خوشکبری کا دین ہے ناظرین وطرم آپ تمام حضراء جانتے ہیں کہ آج سپرین کورٹ کے انتر جو ہے علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کی جو ایک ماہ کی نظر بندی بڑھائی گئی تھی اس حوالہ سے میٹنگ کی گئی تھی تو الحمدللہ جج نے فیصلہ سنا دیا ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسے پہلے گزارش ہے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو نیو اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں تو ناظرین وطرم آپ کو بتاتے چلے جاؤں سپرین کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کی جو ہے وہ نظر بندی کو کل عدم قرار دے دیا ہے تو پھر سپرین کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیسے سن سکتا ہے تو لہذا انہوں نے فیصلہ یہ سنے ہی نہیں ہے کہ علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کی نظبندی کو آگے بڑھایا جائے انہوں نے واضح کر دیا کہ علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کو جو ہے وہ فیل فاور رہا کیا جائے جی ہے ناظرین محترم اب سپرین کورٹ نے بھی علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کو فیل فاور رہا کرنے کا جو حکم ہے وہ جاری کر دیا ہے یقیناً یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشحبری کی نیوز ہے اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کل کو اتوار ہے اتوار کو چھوڑ کر پھر آگے جو ہے گیارہ اکتوبر کو علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کی کیس کے حوالہ سے جو اہم دن ہے اور جو رہائی کا دن ہے کہ الحمدللہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ گیارہ اکتوبر کو علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کی رہائی کا ایک بہت ہی بڑا دن ہے اور اس دن جو ہے وہ ہمارے درمیان ہوگے کیونکہ اس دن جو ہے وہ ایک اور سماعت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے قائد جو ہیں وہ ہمارے درمیان ہوگے باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہمیں اچھے کی امید ہے جو ہی کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ملتے ہیں اکنی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ